کومیڈین مہن چوٹی کو تو آپ نے پرانی فلموں میں بہت زیادہ تر دیکھا ہوگا دوستو مہن چوٹی جو کی بہت اچھے ہاتھ سے کلاکار تھے اور بہت زیادہ سنگرز کیا تھا اس جمانے میں جب محمود کا جمانہ چلا ہوا تھا کومیڈی میں تب بھی مہن چوٹی نے اپنی جگہ لوگوں کے دلوں میں بنائی تھی اور لوگوں نے ان کو بہت زیادہ سراہا تھا دوستو یہاں پر ان کی جو بروادی کی داستہ ہوتی ہے اس کو سن کر آپ بھی یہاں پر چونک جاؤ گے کیونکہ یہ برواد ہوئے پہلے اس کے بعد کھانے کے لیے انہ تک نہیں بچا اور اس کے بعد بیماریوں نے گھیل لیا اور چھپن سال کی عمر میں ان کی موت ہو جاتی ہے آخر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ پوری سچا یہاں پر جاننے والے ہیں مہن چوٹی جو کی ایک گیت آپ کو یاد ہوگا سکندر نے پورت سے کی لڑائی تو میں کیا کروں یہ بہت پرانا گیت تھا اور یہ مہن چوٹی کے اوپر ہی فلمائی گیا تھا دراصل دوستو یہ ہے دھرمندر اور مالا سنہ کا یہ گیت ان کی انپڑ فلم میں لیا گیا تھا اور اس کو مہن چوٹی کے اوپر ہی فلمائی گیا تھا جو کی یہ گیت بہت زیادہ پرسد ہوا تھا اس جمانے میں ابھی بھی لوگ اس کو گنگن آتے ہیں وڈمبنا دیکھئے کہ اس مہان ابینیتہ کا جنب کہاں ہوا تھا اس کا کسی کو بھی ابھی تک پتا نہیں ہے یعنی کہ پورن جانکاری نہیں ہے دوستو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے مہاراست میں ان کا جنب ہوا تھا اور کوئی کہتا ہے کہ مہاراست میں ان کا جنب نہیں ہوا تھا اور یہاں پر جو ابینیتری جن کا نام ہے جن کا نام ہے تبصم جنہوں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ ان کا جنب راجستان میں ہوا تھا اور ایک اس جمانے میں بہت ہی فہمس پترکہ نکلا کرتی تھی جس کا نام تھا فلم پترکہ مائی پوری مائی پوری میں ان کا جنب ستھان مدی پردیس کے چھوٹے سے قصبے امراتی کو بتایا گیا ہے تو یہاں پر ان کے جنم ستان کے بارے میں بہت ساری دھارنائیں پکا کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ ان کا جنم آخر ہوا ہے تو کہاں پر ہوا ہے دوستو پولیس کانسٹیبل آتما رام کے گھر میں ایک جنوری 1935 کو مہن پیدا ہوئے اور ان کے پتا ان کو پڑھا لکھا کر ایک بڑا افسر بنانا چاہتے تھے مگر دوستو قسمت کو کچھ اور ہی منجور تھا جو مہن چوٹی ہیں دوستو یہاں پر جب ان کا سکول میں من نہیں لگتا ہے تب ہی اسی وجہ سے یہ صرف چوتی تک انہوں نے پڑھائی کی اور پھر چوتی تک پڑھائی کرنے کے بعد یہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد ان ناٹک کمپنی میں کام مل جاتا ہے ان کو چھوٹا موٹا لیکن وہاں بھی ان کا من نہیں لگتا ہے جیسے پڑھائی میں نہیں لگتا ہے پھر ان کا من کرتا ہے کہ اب یہ فلموں میں ہیرو بننا چاہتے تھے دوستو ہیرو بننے کی امید لگائے بیٹھے تھے کیونکہ فلموں میں ہیرو بننے کا پھوت ان کے اوپر سوار ہو چکا تھا اور اب یہ بومبے بھاگ جاتے ہیں بومبے جاگر ان کو پتا چلتا ہے کہ ہیرو بننا اتنا آسان نہیں ہے ہیرو بننے کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور ہر کسی انسان کو موقع نہیں ملتا ہے تب کیا ہوتا ہے یہ جونئر آرٹسٹ بن جاتے ہیں اور فلموں میں ان کے چھوٹے چھوٹے رول اب آنے لگتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر یہ بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ ان کا چھوٹا سا رول ہوا کرتا تھا اور چھوٹے سے رول کی وجہ سے ہی یہ لوگوں کے من میں بس جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اب جنم جات تھا اور جس کی خنسپو دھیرے دھیرے لوگوں تک فیلنے لگی تھی یہ بہت اچھی ایکٹنگ کیا کرتے حالانکہ ان کو چھوٹا سا رول ملتا لیکن اس چھوٹے سے رول میں ہی لوگوں کے دلوں میں اتر جایا کرتے تھے بڑے جو عبینیتہ ہوتے تھے وہ بھی ان کا لوہا ماننے لگے تھے اور اس جمانے میں محمود جو کی بہت بڑے کومیڈین ہوا کرتے تھے اس جمانے میں بھی انہوں نے فلموں کے اندر جگہ بنائی تھی لوگوں کے دلوں میں بسے تھے تو دوستو محمود کے جمانے میں بھی ان کی کچھ ایسی فلمیں آئی جنہوں نے ان کو جمانے کے اندر ایک الگ ہی پہچان دکھائی تھی دل آئی تھی ان فلموں کے نام میں ہاں پر کچھ لینا چاہوں گا فلم ہے دیوداس مسافر کاغج کے پھول چلتی کا نام گاڑی دھول کا پھول کاغج کے پھول اور انپڑ جیسی فلموں میں انہوں نے اپنا دمدار ابھی نے کیا اور لوگوں کے دلوں میں بسے دوستو ان کا نام محمود چوٹی کیسے پڑا تھا اس کے بارے میں بھی ایک الگ ہی کہانی ہے ان کے پتا بسپن میں ان کی چوٹی بڑی رکھواتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جن بچوں کی بہت بڑی چوٹی ہوتی ہے وہ بدھیمان بنتے ہیں اس لئے ان کی چوٹی بڑی رکھوائی جاتی تھی اور جب یہ بھاگ کر ممبئی چلے گئے تھے تو ان کی چوٹی تبھی بھی بڑی ہوئی تھی تو لوگ ان کو چوٹی چوٹی کہہ کر بولانے لگے تھے تب انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ تو مجھے چوٹی چوٹی کہہ کر بولاتے ہیں اور اس سے تو اچھا ہے کہ میں اپنا نام بھی چوٹی ہی رکھ لیتا ہوں تو یہ اپنا نام مہن چوٹی والا رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی جیون کی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے لیکن دوستو یہاں پہ جیون کی جرنی ان کی بہت اچھی سٹارٹ ہوتی ہے لگ وقت تین سو سے بھی زیادہ فلموں میں انہوں نے کام کیا لوگوں کو ہسایا لیکن جب ان کا انت ہوتا ہے تو بڑا ہی دردناک اور دکھ میں طریقے سے ہوتا ہے ان کے اوپر کرجہ ہو جاتا ہے اور بہت ہی گریبی میں یہ آ جاتے ہیں دوستو انہوں نے خود فلم بنانے کی سوچی اور اپنا سارا پیسہ ان فلموں میں لگا دیا اور پڑوسیوں سے لے کر یا دوستوں سے لے کر رشتہ داروں سے لے کر بھی اپنا پیسہ لگا دیا وہ فلم تھی ایک انیس سو پیچتر میں آئی تھی دھوتی لوٹا چوپاٹی اور ایک فلم آئی تھی انیس سو ستتر میں جس کا نام تھا ہنٹر والی دونوں ہی فلمیں فلوپ ہو جاتی ہیں اور دونوں ہی فلموں میں ان کا بہت سارا پیسہ لگا ہوا تھا ادھر ادھر سے ادھار لے کر بھی لگایا ہوا تھا تو اب یہاں پر دونوں فلمیں ڈوب جاتی ہیں اور اب یہ بالکل ایک دم سے روڈ پر آ جاتے ہیں دوستو اب یہ سڑک پر آ جاتے ہیں اور ان کے پاس کام بھی نہیں رہتا ہے اور جو بھی پیسہ انہوں نے تین سو فلمیں کرنے کے بعد کمایا تھا وہ بھی پانی میں گیا اور جو یار دوستوں سے پیسہ لیا تھا وہ بھی ان کا پانی میں چرا جاتا ہے یعنی کہ فلمیں ایک طرح سے جوا ہوتی ہیں بہت سارے لوگ پیسے لگاتے ہیں بہت سارے ایکٹر ہیں جو فلمیں بنانے کی چکر میں دیوالیا ہو گئے تھے اس زمانے میں اب یہاں پر کیا ہوتا ہے دوستو ان کے پاس کوئی کام دندہ نہیں بچتا ہے رول بھی نہیں ملا کرتے ہیں تو یہ ایک ڈھابا کھولتے ہیں اور اس ڈھابے کا نام ہوتا ہے سبال روٹی کا ڈھابا چوٹی کا مگر دوستو قسمت یہ رہی کہ یہ ڈھابا بھی ان کا نہیں چلتا ہے اس کے بعد ایک اور بزنس کرتے ہیں اب یہ کرجہ لے کر کے چوٹی والا آٹا نام سے آٹا بیچنا شروع کر دیتے ہیں لیکن دوستو یہاں بھی ان کو گھاٹا ہو جاتا ہے اور اب تو ان کے کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں اب یہ تناب میں رہنے لگتے ہیں اور تناب کی وجہ سے ان کو گمبیر بیماریاں لگ جاتی ہیں علاج کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے جائیں تو جائیں کہاں کھانے کے لیے پیسے نہیں علاج کے لیے پیسے نہیں اور دوستو کسی اور نے ان کی مدد نہیں کی اور انیس سو بانوے میں صرف چھپن سال کی عمر میں ہی ان کی ممبئی کے اندر موت ہو جاتی ہے دوستو ان کی موت پر کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی بھی ان کے انتن سنسکار میں نہیں آیا تھا ان کی ایک عام انسان کے جیسی موت ہو جاتی ہے ساٹھ ستر اسی کے دسک کے مسور کومیڈین جنہوں نے تین سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا تھا وہ ایک گمنامی کی موت یہاں پر مارے جاتے ہیں جندگی پر لوگوں کو ہساتے رہے لیکن انت میں ان کے پاس اپنی دوائی گولی کروانے کا بھی پیسہ نہیں بچا تھا یہاں تک کہ کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے تھے تو دوستو یہی جیون ہے جیون کا سار ہی یہی ہے ہم جنم لیتے ہیں اس کے بعد ہم کامیابی کی طرف بھاگتے ہیں کسی کو کامیابی مل جاتی ہے کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے اور انت میں جائے کسی کو کامیابی ملے یا نہ ملے انت سمیں اس کا اسی طرح سے نکل جاتا ہے اور بھگوان کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں تو جیون کے اندر اچھا کام کریں مرنا تو سبھی کو ہے لیکن اس سے پہلے اچھا کام کر کے جائیں لوگوں کی دعائیں لیتے جائیں تو دوستو دیکھتے رہیے فلمی کہانی چینل کو اگلا پروگرام میں بجلدی پھر سے لے کراؤں گا تب تک آپ خوش رہیں سابدھان رہیں جہند جہ بھارت